میرے پاکستانیوں سب سے پہلے تو جو ترکیہ کے اندر استنبول میں جو دہشتگردی کا حملہ ہوا اور جس میں کئی لوگ شہید ہو گئے اور کئی زخمی ہوئے تو میں صدر اردوگان اور ترکیہ کے لوگوں کے لیے پاکستانی قوم کی طرف سے ہم افسوس بھی کرتے ہیں اظہار جگجیتی بھی کرتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ ان کے گھر والوں کے لیے ان کی فیملیز کے لیے جو کہ زخمی ہیں اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں دوسری چیز ابھی ورلڈ کپ کا فائنل ختم ہوا اور مجھے اس چیز کا علم ہے کہ میری قوم ایک صدمے سے گزر رہی ہے کیونکہ ہم سب امید لگا کے بیٹھے تھے کہ انشاءاللہ اس پاری ہم ورلڈ کپ جیتیں گے تو میں دو تین چیزیں پوری بات کرنے سے پہلے میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں دیکھیں سب سے پہلی کہ ہار جیت ہوتی ہے ایک ٹیم جو میں اپنی ٹیم کو کہتا تھا کہ آخری گین تک لڑو پوری کوشش کرو لیکن جب ایک ریزلٹ آ جاتا ہے اور انسان نے پوری کوشش کی ہوتی ہے تو پھر یہ انسان کہتا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے اور یہ ہمیشہ میرا اسی میں سوچ تھی کہ بڑی ٹیم نے جان ماری اور خاص طور پر جس طرح وہ آخری گین تک کوشش کرتے رہے لیکن جو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہیں وہ شاہین افریدی کو وہ انجری ہو گئے تو یہ اس کا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا اور بدقسمتی سے اس ٹائم پہ ہوئی جبکہ اس کا وہ بہت امپورٹن برحالہ تھا اور وہ فرق پڑ سکتا تھا میں نہیں کہتا جیت سکتے ہیں لیکن وہ اس ٹائم پہ تھی کہ گیم چینج ہو سکتی تھی تو ہم ساری قوم مبارک دے پاکستان ٹیم کو جس طرح وہ فائنل میں پہنچی ہیں میں خاص طور پر آج کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری فاسٹ بولنگ اٹیک ہے آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو میں نے دیکھا بڑی دیر کے بعد کرکٹ دیکھی دنیا میں بہتری ان فاسٹ بولنگ اٹیک ہم دعا کرتے ہیں کہ شاہین افریدی جلدی سے پوری طرح فٹ ہو لیکن بہتری ان اٹیک ہے ہمارے پاس بابر آزم ایک ورلڈ کلاس بیٹسمن ہے اور میرے خیال میں یہ دنیا کا سارے بیٹسمن کو پیچھے چھوڑ جائے گا ماشاءاللہ جس طرح یہ آگے بڑھ رہا ہے اور اور بھی بڑی اچھی ہماری ٹیم میں پرومیسنگ ہیں تو انشاءاللہ ہمیں اس میں سے مایوس طرح ہم ہیں لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ماشاءاللہ وہ ٹیم ہے پاکستان جو کہ دنیا کی اب ٹاپ ٹیم میں گری جاتی ہے اب میں آ جاتا ہوں جو ہماری اب مارچ ہو رہی ہے کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی آہستہ آہستہ مار جا رہی ہے آہستہ تو مارچ نے جانا ہی تھا جب ایک حملہ ہوا مزین آباد میں اور سب کے سامنے ایک مجھے مارنے کا جو پوری سازش تھی تو اس کی وجہ سے جو ہوا وہ تو مارچ نے آہستہ ہونا ہی تھا اور میں یہ مارچ کا پہلے آپ ساری قوم کو پتا بھی دوں گئی کیوں ہے کہ جس کے اوپر بڑا پروپرگینڈہ ہو رہا ہے کہ جس نہ پتا نہیں کیا ہم ملک میں ظلم کر رہے ہیں اپنی قوم کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ میرے سارے تین سال میں تین لاؤنگ مارچز ہوئی بلکہ ایک چوتھی ہوئی تھی جو کہ راستے میں رو گئی تھی چار ہوئی تھی لاؤنگ مارچز تو کیا وہ غیر جمہوری چیز تھی پوری انہوں نے کوشش کی گورنمنٹ گرانے کی مقصد چاروں کا ایک ہی تھا اینا رو لینا یعنی میں عمران خان کوئی اتنا بلیک بیل کریں کہ وہ ان کے کرپشن کیسز ختم کر دیں تو یہ جو لاؤنگ مارچ ہے یہ اس سے بلکل مختلف ہے عمران خان کوئی اپنے کرپشن کیسز نہیں ختم کروانے کے لئے کر رہا یہ ملک کے لئے بہت ضروری ہے کہ اس وقت ہم اپنا جمہوری حق پورا منتجاج ہمارا جمہوری حق ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشنز کروائیں میں ساری اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ سات مہینے سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ایک یہ رجیم چینج سازش ہوئی جو ہینڈلرز نے اور یہ سازشوں نے مل کے حکومت گرائی ہماری میں یہ تب سے کہتا جا رہا ہوں کہ ان سے نہ سمالی جانی تھی کیونکہ ان کا ماضی تیس سال سے تو یہ دو خاندار ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر انہوں نے کچھ کرنا آتا تو تیس سال پہلے کہہ لیتے ہیں ان کے دور میں تو برنہ دیش بھی آگے نکل گیا ہندوستان بھی ہمارے سے آگے نکل گیا اس سے پہلے ہم ان سب سے آگے تھے نوے کی دہائی تک تو انہوں نے اگر کچھ کرنا ہوتا تو کر چکے ہوتے ہیں تو ان کو جب جنہوں نے بھی لے کے آیا اور ہینڈلز نے بٹھایا ہمارے اوپر میں تو سات بینے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں میں نے معیشت کے اوپر بتایا کن سے نہیں سباہ لی جائے گی کیونکہ جو جو معیشت چھوڑ کے گئے تھے وہ تو پاکستان کو دوالیاں نکال کے گئے تھے دوزار اٹھارہ میں تو اب انہوں نے کیسے ٹھیک کرنی تھی جو ایک ملک کے معیشت کو تباہ کریں وہ ٹھیک تو نہیں کر سکتے جو ملک کے ادارے تباہ کریں دنیا کی تاریخ میں وہ جو ادارے تباہ کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر سکتے تو میں تو تب سے کہتا جا رہا تھا کہ ہم نے اتنی مشکلوں سے سترہ سال کے بعد پاکستان کی جو معیشت ترکی تھی وہ سترہ سال کے بعد بہترین چل رہی تھی جو ہماری دولت میں ملک کے اضافہ ہو رہا تھا یہ تو لکھا ہوا ہے یہ کسی ایکسپٹ سے بھی پوچھ لیں کہ یہ سترہ سال کے بعد پاکستان کی معیشت اوپر جا رہی تھی سب سے بڑی بات اور آج فیصلہ بات میں لوگ دیکھ رہے ہیں جو انڈسری ہے جو لارچ سکیل مینوفیکچرنگ ہے جس سے اصل میں ملک کی دولت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور روزگار بھی ملتا ہے وہ تو شاید پچاس سال میں سب سے تیزی سے چھبیس فیصل پہ بڑھ رہی تھی ہماری لارچ سکیل مینوفیکچرنگ جو آج گر کے سفر پہ پہنچ گئی ہے تو جب وہ ملک ترقی کر رہا تھا اور انہوں نے سازش کر کے گورنمنٹ گرائی تو ہمیں تو قدر تھا کیا ہونا ہے جو ہینڈلرز بیٹھے ہوئے تھے ہم ان کو بھی کہتے رہے یہ سمجھ جاؤ کہ یہ جو آپ نے ایکسپیرمنٹ کیا یہ فیل ہو گیا ہے آج قوم ساری سمجھتی ہے کوششیں کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر اس دلدل سے ملک کو نکالنے کے لیے جدر ہر جو معاشرت کا ہر شعبہ وہ نیچے چلا گیا ہے ٹیکس کلیکشن وہ نیچے چلی گئی ہے ایکسپورٹس وہ نیچے چلی گئی ہے بیرونے ملک پاکستان جو ریمیٹنسز بھیجتے تھے اور کھاریاں وہ شہر ہے جدر سب سے زیادہ لوگ باہر جا کے کام کرتے ہیں وہ جو پیسہ بھیجتے تھے جو ریمیٹنسز پر پاکستان چل رہا تھا اور ہماری دور میں ریکورڈ ریمیٹنسز تھی وہ نیچے جانی شروع ہو گئی ہے نیچے جانی شروع ہو جائے ہیں تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اب ہم پیسہ کدھر سے لے کے آئیں گے کرزوں کی کسے واپس کرنے میں دیکھیں جب ایک ملک کی دولت میں اضافہ ہوگا تو وہ اپنے کرزوں کی کسے واپس کریں گے کیونکہ کرزیں تو وہیں کے وہیں ہیں سودھ ان کے پر لگ رہا ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور اس حکومت نے آکے تین مہینے میں وہ کرزہ لیا ہے جو ہم نے نو مہینے میں لیا تھا اس تین مہینے میں اس سے زیادہ کرزہ لیا ہے جو نو مہینے میں ہم نے لیا تھا تو کرزے بڑھتے جا رہے ہیں ان کو برسود بھی دینا ہے اور جو آمدنی جس سے کرزے واپس کرنے ہیں وہ کام ہوتی جا رہی ہے تو مرکہ تو دیوالیاں نکلنا ہے تو اس کو کیسے ٹھیک کریں گے میں یہ چاہتے ہیں کہ بغیر ہم اس ملک کو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں مجھے ایک آدمی بتاتے ہیں اور مسئلہ پھسا کدھر ہوا ہے مسئلہ پھسا ہوا ہے لنڈن میں لنڈن میں کیا مسئلہ پھسا ہوا ہے کہ جو لنڈن میں مفرور جو سپریم کورٹ کی جے آئی ٹی کے بعد دو دھائی سال کے بعد کنوٹ ہوا ہوا ہے سزائے آفتہ ہے جھوٹ پول کے جو باہر بھاگا ہوا ہے لنڈن میں بیٹھا ہوا ہے اب وہ فیصلہ کر رہا ہے اور وہ فیصلہ یہ کر رہا ہے کہ الیکشن کیونکہ الیکشن میں وہ ہار جائے گا اس لیے الیکشن نہیں کروانے وہ اپنی ذات کے لیے اپنی کرپشن بچانے کے لیے میرے سے ڈر کے اسے پتہ ہے کیونکہ الیکشن میں ہارنا ہے لہٰذا وہ سارا ملک آج ہمارا سارا ملک کے تباہ کر رہا ہے تباہی کی طرح دھکیل رہا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کا سارا پیسہ باہر پڑا ہے یعنی یہ جو پیسہ پاکستان میں وہ کچھ نہیں جو اس کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے انہوں نے تیس سال پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں یہ جو ہدائبہ پیپ ملک کے اندر جو ان کے منشی اور یہ جو موجودہ فورن منسٹر ہے اس نے ایک سو چونسٹھ کا بیان دیا ہوا ہے عدالت میں جا کے کہ میں نواز شریف کا چوری کا پیسہ ملک سے باہر بجھواتا تھا وہ کازی فیملی جو در لندن میں بیٹھی تھی الفرڈ میں ہیں ان کے بیگن کاؤنٹس دکھائے ہوا اس نے کہ کن بینکوں میں پیسہ بھیجتا تھا چوری کا پیسہ یہ آج سے بیس سال پہلے کی بات ہے بائیس سال پہلے کی پچیس اپریل پچیس اپریل دو ہزار کے اندر اس نے یہ ایک سو چونسٹھ کا بیان رکھوایا ہوا ہے سارا بیان پڑھ لیں آپ کو پتہ ہوگا تو کیسے یہ جو پاور میں تھا اس نے ملک کو کیسے لوٹ کے پیسہ باہر لے کے گئے یہ جو لندن میں فلیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ پینما پیپرز کے اندر انکشاف ہوا تھا کہ یہ مریم نواز کے نام پہ نواز شریف نے فلیٹ لیے ہوئے چار مہنگے مہنگے لندن کے علاقے میں ادھر بیٹھ کے چوری کے پیسے کے فلیٹس پہ ایک مفرور اور اس کے ساتھ وہ لوگ جو سارے کوئی نہ کوئی ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں اس آگڑا کے بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں نواز شریف کے بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں شباز شریف کا بیٹا وہ سلمان شباز باہر بھاگا ہوا ہے اس کا دماد باہر بھاگا ہوا ہے اور شباز شریف خود پھنسا ہوا ہے کیونکہ اس نے غلطی کیا کی میں پھر سے لوگوں کو بتا دوں اس نے برطانی اخبار نے لکھا ڈیلی میل نے کہ اس نے کرپشن کیا ہے اس نے ہمیں دکھانے کے لیے پاکستانیوں کو کہ میں نے نہیں کی اس نے ان کو پر حرجانہ کر دیا اس نے بجائے ڈرنے کے وہ ڈیلی میل نے بقاعدہ بتا دیا کہ تم نے یہی چیزیں تمہیں تمہارے خاندار نے چوری کیا ہوا ہے اس نے سمجھا کہ اچھا یہ تو جب آگے پڑھے اس نے تو صرف شو کے لیے کیا تھا وہ اب لندن میں کیس لگ گیا دو دفاع یہ گیا نہیں اب تیسری دفاع جج نے اس کو بلا لیا ایک ڈیڑھ کور روپے کا فائن ہو گیا اس کے اوپر تو یہ بیٹھ کے جو کہ اب لندن کے اندر اس نے ڈیلی میل میں بقاعدہ بتایا کہ انہوں نے کس کس طرح کی کرپشن کیا ہے یہ لوگ اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں یہ بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کون بنے گا یعنی وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں کوئی دیانت داری سے آج تک فیصلہ نہیں کیا ایک آدمی میرٹ پہ نہیں رکھا ان کے خاندان سب سے پہلے آتا ہے پھر میرٹ آتی ہے انہوں نے وہ لوگوں کو اوپر لے کے آئے آج تک جن کو یہ رشوت دے سکے جن کو مو بند کروا سکے عوضوں کے اوپر دیکھیں بڑے بڑے عوضوں کے اوپر یہ کون بٹھاتے ہیں میرٹ پہ نہیں لوگ آتے ہیں جنہوں نے میرٹ پہ کوئی کام ہی نہیں کیا اور مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ ہمارے چوری کا پیسہ بچے گا کیسے اور چوری ہم کریں گے تو رکے گا کون کیسے وہ لوگ بٹھاتے ہیں اب یہ پاکستان کے آرمی چیف کا فیصلہ کر رہا ہے لندن میں بیٹھ کے اور یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ کیونکہ الیکشن ہم جیتی نہیں سکتے لہٰذا ہم نے الیکشن نہیں کروانا باہر میں لے پاکستان ملک کی معاشرت نیچے جائے جو بھی ملک ہو جائے ان کو کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ لندن میں بیٹھا ہوا پیسے اس کے لندن میں ہیں جب مشکل پڑتی ہے لندن باگ جاتا ہے ساری فیملی لندن باگ جاتی ہے ان کے لئے سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے کہ ہمیں ای سی ایل پر ڈال دیا میں ان کو کہتا ہوں کہ مجھے ای سی ایل پر ڈالو مجھے کیوں نہیں ہے کیونکہ میں نے باہر جا رہی نہیں ہے میرے باہر پراپیٹیز نہیں ہے میرے کوئی باہر بینک اکاؤنٹس نہیں ہے مجھے کیا فرق پڑتا ہے ان کے لئے عذاب ہو جاتا ہے شاپنگ ادھر کرنی ہے علاج ادھر کرنی ہے عیدے ادھر بنانی ہے اور بزنسز ادھر کرنی ہے انویسٹ ادھر کرنا ہے اور ادھر پاکستانیوں کہے ہیں کہ پاکستان پیسہ بیجو اپنا سارا پیسہ باہر رکھا ہوا ہے تو یہ سب سے پہلے لونگ مارچ کا یہ بھی مقصد ہے کہ قوم قوم جگائیں کہ ہو کیا رہا ہے ہماری قوم کے ساتھ دیکھیں ملک سمجھ جائیں یہ پاکستان ملک 22 کروڑ کا ہے اس کی 68 فیصد عبادی 28 سال کی عمر سے کم ہے اگر ہم نے ان لوگوں کو صحیح آئینی طور طریقہ نہ سکھایا اتجاج کا یہ سری لنگا کی طرف نکل جائیں گے کیونکہ نوجوان تو آپ سمجھ بیٹھ ہیں سوشل میڈیا پہ نوجوان آگے ہیں جتنا مرضی آپ میڈیا کو بند کریں جتنے مرضی پابندی لگائیں جتنا مرضی درائیں ان صحافیوں کو سوشل میڈیا تو چل رہے ہیں اور نوجوان سارا سوشل میڈیا پہ ہے اور ان میں شہور آ چکا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں تماشا کیا ہو رہا ہے پاکستان سے شکر کریں کہ ہم لانگ مارچ اور آئین کے بیچ میں رہتے ہوئے ہم اپنی سارا یہ جو اس عوام کا غصہ ہے وہ ہم اس طرح لے کے جا رہے ہیں پر امن اتجاج پہ لے کے جا رہے ہیں شکر کرنا چاہیے سات مہینے سے بار بار عوام آپ کو بتا رہے ہیں ساری قوم کو کہ عوام نے یہ جو چوروں کو ہمارے اوپر مصلت کیا سازش کے تحت قوم ان کو مصلت کر بیٹھی ہے الیکشن میں یہ بتاتے ہیں جو بار ایلیکشن ہوتا ہے اس میں وہ آپ بتاتے ہیں جو جلسے ہیں کبھی ایسے ہوئے ہی نہیں ہیں مارچ میں جب پبلک نکلے وہ بتا رہی ہے سمجھا تھا کہ میرے بار کوئی نکلے گا نہیں لوگ مارچ میں دیکھنے پبلک نکل رہی ہے تو پبلک تو بتا رہی ہے کہ ہم یہ جو آپ نے سمجھا ہمیں بیڑ بکریوں کی طرح یہ بیڑ بکری شور والے لوگ ہیں اور یہ آپ کو ایک سگنل دے رہے ہیں اور انشاءاللہ جب یہ مارچ پہنچے گی پنڈی جب انشاءاللہ وہ پہنچوں گا تو ساری قوم آپ دیکھیں گی سارے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں پنڈی اتنی کبھی پبلک نظر نہیں آئے گی اس ملکی تاریخ میں جو آنے والی ہے پنڈی اور وہ صرف ایک چیز کہہ رہی ہے ہمیں بیڑ بکریہ نہ سمجھو ہم ان چوروں کو نہیں تسلیم کرتے ہم الیکشن چاہتے ہیں ہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس ملکی قیادت کون کرے گا کوئی بند کمروں میں یا کوئی بیرونی سازش کے تیل ہم کوئی نہیں حکومت کو قبول کرتے ہیں قوم کہہ بیٹھی اور یہ کہہ گی جا کے انشاءاللہ جب پرڈی پہنچیں گے اور میں دو اور باتیں کرنا چاہتا ہوں جب سے یہ آئے ہیں پہلے تو مجھے بتائیں انہوں نے کہا عمران خان نے بالکل پاکستان کو انٹرنیشنلی آئیسولیٹ کر دیا انہوں نے بار بار کہا کہ عمران خان نے آئیسولیٹ کر دیا یہ سات مہینے سے بیٹھے ہوا ہے مجھے ایک چیز بتائیں کہ انہوں نے انٹرنیشنلی فورن پولیسی پہ کوئی ملک کا فائدہ کروایا ہوں مجھے ایک چیز بتا دیں ہم نے میں نے بڑا روکا ہوا تھا بیرونی دورے میں نے بڑے دیکھ کے کرتا تھا میں کسی بیرونی دورے پہ نہیں جاتا تھا جب تک میں ملک کو فائدہ نہ ہو میرے بچے انگرن میں تھے سارے تین سال میں دو دفعہ مجھے دعوت ملی اگنٹ جانے کے لیے لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ ان دوروں سے میرے ملک کو فائدہ نہیں ہے میں نہیں کیا میں نواز شریف چوبیس دفعہ نیچی نیچی دورے کیے اس نے پرائیم منسٹ رہوتے ہوئے برطانیہ کے زرداری پچاس دفعہ نیچی پرائیمٹ دورے کیے اس نے دوبائی کے میں نے تو کوئی نہیں کیا اور میں یہ پوچھنے چاہتا ہوں کہ انہوں نے سات مہینے میں ان کی کیابنٹ ان کے پارلیمنٹیریلز نے تین کونہ زیادہ دورے کیے جو ہم نے سارے تین سال میں نہیں کیا پیسہ انہوں نے خرچ کیا مہنگے مہنگے ہٹلوں میں یہ ٹھہرے ہیں یہ ابھی چائنا گیا تو ٹرپل سیون بوئنگ وہ لے کے چلا گیا جس طرح پاکستان میں تیل کی نیرے بہہ رہی ہیں کیا انہوں نے اچھیف کیا کوئی مجھے بتائیں کہ پاکستان کو بھی فائدہ ہوا اس سے بتائیں کہ کوئی ہمارے ریلیشنشپ بیتن ہوئی بلکہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں پاکستان کا وقار دنیا میں نیچے گیا ہمارے دور میں ہم نے اسلاموفوبیا جو دنیا کے اندر اسلام کے خلاف جو پوری مہم ہے ہم نے اٹھائی تھی پاکستان نے اٹھائی تھی یونائیٹڈ ڈیشنز میں اوائی سی کے اندر دنیا اکنالج کرتی تھی مسلمان دنیا کے پاکستانے کھڑا ہوا اس کے لیے ہم نے میرے سارا جو ہماری باقی ملکوں سے تعلقات تھے وہ یہ نہیں کہ میں کسی سے کوئی لڑائی کرنا چاہتا تھا میں خدار پولیسی چاہتا تھا ازاد فورن پولیسی چاہتا تھا میں وہ فورن پولیسی کے اوپر کام کر رہا تھا جس سے جو پاکستانیوں کے مفادات کے لیے ہو میں کوئی کسی کے سامنے کوئی جھگ جھگ کے اور پیر پکڑ کے میں وہ فورن پولیسی نہیں چاہتا میں خوددار فورن پولیسی ہم امریکہ سے چاہتے ہیں وہ فورن پولیسی جس طرح ہندوستان کی ہے ہندوستان کے امریکہ سے تعلقات ہیں لیکن بڑی خودداری ہے ان کے اندر وہ اپنے لوگوں کے مفادات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جس طرح ماضی میں وار آن ٹیرر میں میں کسی کے غلامی کبھی نہیں قبول کر سکتا پاکستان اس لیے نہیں بناتا تو خوددار فورن پولیسی کو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا میں آئیسولیٹ کیا تو تم نے جوتے پولیش کر کے کیا کیا اب تک بتائیں آپ نے لوگوں کے جوتے پولیش کیے ہیں سب کے سامنے گر جاتے ہیں ایسے کھڑے ہوتے ہیں آت باندھ کے کہ میں مانگنے نہیں آیا میں مجبور ہوں کتنے پیسے آگئے ہیں کتنا فائدہ ہو گیا پاکستان کو اور پھر فورن پولیسی کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ آج جدھر ہمارا ملک کھڑا ہے میں ان سب سے آج پوچھتا ہوں جدھر آج پاکستان کھڑا ہے کیا کسی کے پاس راستہ ہے کہ جو ہمارا ملک معاشی طور پر نیچے جا رہا ہے کسی کے پاس کوئی راستہ ہے ان ساروں کیابنٹ سے پوچھ لیں ان کے لوگوں سے کہ کسی کے پاس کوئی راستہ ہے کہ یہ جو تیزی سے نیچے جا رہا ہے ہمارا ملک اس کو بچا سکتا ہے ہمارے جو بزنس کیومنٹی ہے اٹھاسی فیصد بزنسمن نے کہا ہے کہ ہمیں پاکستان غلط راستے پر جا رہا ہے یعنی بزنس کیومنٹی کا ان کا کوئی ان کے اعتماد بھی ہے حکومت کے اوپر یہی فیصلہ بات تھا جب ہم آئے تھے دوزار اٹھارہ میں فیصلہ بات کیا جگہ لوگ دیکھ رہے ہوں تو فیصلہ بات کے اندر جو ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی وہ اپنی مشینیں بیچ رہے تھے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ریل اسٹیٹ میں کنورٹ کر رہے تھے ہمارے یہ آج سے سات آٹھ مینے پہلے فیصلہ بات کے لوگوں سے پوچھے مجھے جو ٹیکسٹائل کے کارخانہ کے جو مالک تھے مجھے کہتے ہیں ہمیں مزدور نہیں مل رہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے جو ٹیکسٹائل کی سیلز ہوئے پاکستان کی تاریخ کے ریکارڈ ٹوٹ گئے تھے اور پھر سے جو لارچ فیلم لارچ سکیل منفیکچن چھپیس فیصد پر بڑھ رہی تھے اور آج وہ ذرا فیصلہ بات سے پوچھے کے لوگوں کو کیا حالات ہیں آج مزدوروں سے پوچھے کہ روزگار کتنا مل رہا ہے تو کون سی قیامت آگی سات میرے میں کس سارا کچھ نیچے چلا گیا مہنگائی پاکستان کی پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے تیل تو آج سستا ہے ہمارے دور میں تو مہنگائی تیل کی وجہ سے تھی بیرون ملک میں تیل کی قیمت اوپر گئی تو آج مہنگائی کی کیا وجہ ہے ہمارے دور سے زیادہ سستا ہے آج تیل ہر چیز جو مہنی ہوئی ہے کون ہے اس کا ذمہ دار اور سوال میرا یہ ہے کہ اب یہ کیا کریں گے اسے نکالنے کے لیے مہنگائی بھی بڑھ گئی بیروزگاری بھی بڑھ گئی اس ملک کی اندر جو کہ روزگار دینے کے لیے جو انڈسٹری ہے اس کے اندر بھی انویسپنٹ نہیں ہو رہی وہ بھی لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں بزنس بزنس بین کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کونفیڈنس اعتماد ہی نہیں ہے انویسٹ کیوں کریں اور کیوں انویسٹ کریں کسی کو پتہ ہی نہیں حکومت کی طرف چلے گی اور وہ پوچھے ہیں کہ جو باہر سے پاکستانی جو ہمیں پیسہ بھیجتے تھے وہ کام ہونی شروع ہو گئی ہیں تو میں ایک طرف کرزے بڑھتے جا رہے ہیں دوسرے طرف آمدنی کام ہو رہی ہے تو ساروں سے میں پوچھتا ہوں اس کا کیا حال ہے اس کا ایک حال ہے سافر شفاب الیکشن اور میں آج اس لیے یہ مارچ والوں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ یہ جو جہاد کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس ملک پہ الیکشن ہوں گے تو سیاسی طور پہ استقام آئے گا سیاسی استقام آئے گا تو مارشی استقام آئے گا اور تب یہ ملک کی جو مارشی طرح اٹھ سکتی ہے اور جتنی دیر یہ کھیجتے جا رہے ہیں الیکشن نہیں کروا رہے ہیں کیونکہ وہ جو لنڈن میں بیٹھا ہوا مجرم ہے وہ ڈرہ ہوئے الیکشن سے اور وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ ملک کو دعو پہ لگا رہے ہیں ہمارے مستقبل کو دعو پہ لگا رہے ہیں اور یہ وقت ہے کہ ہم ساری قوم کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں شرکت کریں دیکھیں الیکشن صاف اور شفاف الیکشن ہمیں چاہیے ہیں اور ہمیں انصاف چاہیے اور میں آخر میں اپنی عدلیہ سے پوچھنا جاتا ہوں کہ ساری قوم آج آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں میں اپنے ریسپیکٹڈ آنرابل چیف جسٹس سے کہنا چاہتا ہوں کہ قوم آج آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں ابھی ساری قوم نے یہی دیکھا کہ پورو نے پاکستان کا پرائم منسٹر نہیں دیکھا شباز شریف عدالت نے کہا پیشو آٹھ ڈسیمبر کو کہا کہ آگے عدالت میں پیشو اس لیے وہ ملک آگے نکل جاتے ہیں کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے یہاں اسی شباز شریف کو سزا ہونے والی تھی وہ جو ایف آئی اے کا کیس تھا مقصود چپڑاسی والا سولہ عرب کا اس کو سزا ہونے والی تھی وہاں سے بھی بچ گیا سارے گواہ بھی مارے گئے چار گواہ مارے گئے ایک انویسٹگیٹر مارا گیا کسی نے نہیں پوچھا اس کے بعد جو بھی پاکستان کے اندر اب ہم دیکھ رہے ہیں لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ عرشد شریف کا کہ دیکھیں عرشد شریف لوگوں کے دلوں میں پیٹھ کیا جا کے کیونکہ ساری قوم کو پتا ہے کہ اس کو پوری طرح اس کے خلاف ہر قسم کی کاروائی کی گئی ساری قوم نے دیکھا کہ وہ اپنے موقع پہ کھڑا رہا وہ بار بار سچ جو انویسٹگیٹر جنرلسٹ ہے جس کا کام ہے رائے حق پہ کھڑا ہونا وہ اپنے موقع پہ کھڑا رہا اور بار بار دھمکیاں ملتی گئیں ساری صحافی برادری کو پتا ہے کہ اس کی جان خطرے میں تھی اس کے باوجود وہ کھڑا رہا آخر میں ملت سے باہر گیا اور جو اس کو قتل کیا گیا ملت سے باہر ساری قوم کو تو اعتماد ہی اب کسی کے پر نہیں رہ گیا اس گورنمنٹ کے پر اعتماد رہ گا جس کو وہ بے نکاب کر رہا تھا یا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو وہ بات تنقید کر رہا تھا وہ تو نہیں انصاف دے سکتے تو اس لیے چیف جسس صاحب آپ کو عرشد شریف کو انصاف دینا پڑے گا آپ کو عاظم سواتی کو انصاف دینا پڑے گا جو عاظم سواتی سے ہوا ایک تو اس عمر کے آدمی کو ننگا کر کے تشدد کرنا اس کو اس کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے مارنا اور اس کے بعد جو ویڈیو نکال لی اور اس کی بیوی کو جو تحجد گزار یہ اس کے بعد اگر اس ملک کے اندر ایک سینیٹر کو اس سے یتنا ظلم ہو اور انصاف نہ مل سکے تو اس سارے عوام تو پہلے ہی سمجھتی ہے کہ اس طاقتوار کے لیے قانون اور دوسرے کے لیے کمزور کے لیے دوسرا تو یہ تو یہ ابتہا ہو جائے گی اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری دالتے ہیں آپ کو ایک ایک اسرٹ کریں پرائیم منسٹر پاکستان ایکس پرائیم منسٹر سب سے پارٹی بڑی پارٹی کا سربراہ میں ایف آئی 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 نہیں کٹوا سکتا میرا حق ہے کہ میں فرس انفورمیشن رپورٹ میں دوں اس کے بعد انویسٹیکیشن ہو اور وہ بھی آپ کے نیچے اور پھر فیصلہ کریں کہ ہاں جو میں نے تین نام لیے ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے لیکن میں ایف آئی 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 نہیں لکھوا سکتا اس سے زیادہ بڑا ظلم کیا ہو سکتا تو اگر میں نہیں لکھوا سکتا تو اس کا مطلب عام لوگ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے اس کا مطلب ان کی حیثیتی کوئی نہیں آم لوگوں کی یہ جو بچارے آج کل بیروزگاری بڑھتی جا رہی ہے لوگ ٹیلی فون کھیچ رہے ہیں لوگ تنگ رہے سے یہ چوریوں بڑھتی جا رہی ہیں سٹریٹ ٹرائم بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ ملک پیچھے جا رہا ہے جب بیروزگاری بڑھتی جائے گی مہنگائی پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی سات سالوں میں دب نہیں ہو گئی ہے مہنگائی حمیت کہتے تھے زیادہ مہنگائی تو جب مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے بیروزگاری بھی بڑھ رہی ہے تو عام آدمی جب چوری کرے تو وہ جیل میں اور جو سب سے طاقتوار ڈاکو جو عرب اور روپیہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں وہ این آر او لے لیں یہ قوم اس وقت آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کیس لگا ہوئے میرا عدالت کے اندر کہ یہ جو این آر او انہوں نے لیا ہے نیب ایمنٹمنٹس کرتے ہیں یہ تو دنیا میں کہیں کچھ سوچ نہیں سکتا کیا آپ اپنے کانون پاز کریں اور خود ہی اپنے آپ کو بچا لیں اسے تو اس لیے آخر میں میں اپنی سپریم کورٹ کی چیف جسٹس سے بڑے رسپیکٹ فولی اپنی قوم کی طرف سے آپ سے ریکویسٹ کرتا کہ یہ ٹائم ہے کہ پاکستان کی عدلیہ اب عوام کے ساتھ کھڑی ہو یہ جو طاقتوار اس ملک میں کانون کے اوپر آئے آپ ان کو کانون کے نیچے لے کے آئیں اور اس ملک کو حقیقی طور پر آزاد کریں